بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و سلی مبارک علی سجدنا و نبی جنا محمد و علی آلہی و صحبہی و من تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد فنی وصول فقہ سے متعلق ضروری لابدی اور بنیادی مبادی باتوں اور مبادیات اصول الفقہ کو بیان کرنے کے بعد اب صاحب کتاب اور کتاب کا تعارف بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ کتاب سے فائدہ اٹھانے میں مستفیز ہونے میں ہمیں سہولت ہو سکے اور اس کی قدر و قیمت کو ہم جان سکے پہچان سکے امام شرازی رحمت اللہ کے نسبت سے مشہور اس عظیم شخصیت کا نام ہے ابراہیم والد کا نام علی اور دادا کا نام یوسف ابراہیم بن علی بن یوسف یاب کا نصب ہے لقب ہے جمال الدین کنیت ہے ابو اسحاق اور نسبت ہے فیروز آبادی اور شیرازی آپ کی ولادت اور آپ کی نشنمہ سن ہجری تین سو ترانوے میں امام شیرازی رحمت اللہ علیہ ایران کے فارس کے مشہور شہر فیروز آباد میں پیدا ہوئے اپنی عمر کے سترہوے سال تک آپ اسی شہر کے اندر مقیم رہے اور امام ابو عبداللہ محمد بن عمر الشیرازی سے آپ نے علوم حاصل کی وہی پر رہ کر سن ہجری چار سو دس میں امام شیرازی رحمت اللہ کی علیہ طلب علم کی خاطر فیروز آباد سے شیراز میں منتقل ہو اور سیراز میں آپ نے ایران کا ہی ایک شہر ہے شیراز تو شیراز میں آپ نے شیخ محمد بن عبداللہ البیزاوی اور ابن رامین جو اس وقت وہاں مسلک شافعی کے بڑے شیوخ اور بڑے ایمہ تسلیم کیے گئے تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا پھر امام شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بسرہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں پر علامہ خرزی رحمت اللہ کے علیے سے فقہ کا علم حاصل کیا غند جان پہنچے علامہ غند جانی رحمت اللہ علیہ سے اسی دوران آپ نے علم حاصل کیا سن ہجری چار سو پندرہ میں امام شیرازی رحمت اللہ کی علیہ بغداد میں آئے اور یہی سے آپ کی زندگی کیا ہے علمی نشن امہ کے اعتبار سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے علمی نشن امہ کے اعتبار سے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے بغداد میں آپ کی ملاقات اس زمانے کے شوافع کے برے شیخ اور امام ابو طیب تبری رحمت اللہ کی علیہ سے ہوتی امام شیرازی رحمت اللہ کی علیہ دس سے زائد سال انہیں لازم پکڑ لیتے ہیں اور ان سے کثیر علوم حاصل کر لیتے ہیں بات یہاں تک پہنچتی ہے استفادے کی کہ امام تبری رحمت اللہ کی علیہ اپنی مجلس میں امام شیرازی کو اپنا نائب بناتے یہ اس وقت بہت برے شرف کی اور عزت کی بات ہوتی تھی کہ استاد اپنی موجودگی میں اپنی مجلس میں اپنے کسی شاگردوں کو اپنا نائب بنائے اس کا مطلب ہے کہ استاد کو شاگرد کی علم سلاحیت اور قابلیت پر مکمل طور پر احتماد ہے اور امام تبری رحمت اللہ نے امام شیرازی کو اپنے شاگردوں کو درس تدریز کی اجازت دے دی پھر آپ نے اپنا ایک مستقل حلق درس ترتیب دیا اور امام شیرازی نے امام تبری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں ہی تدریز کی اجازت طلب کی تو سن ہجری چار سو تیس میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے امام شیرازی کو اپنے ہی مجلس میں حلق درس میں مستقل تدریز کی اجازت دی اپنی عمر کے سنتیسوے سال میں امام شیرازی رحمت اللہ علیہ فقہ اصول فقہ علم خلاف علم جدل علم مناظرہ میں اتنی کامل استعداد اور صلاحیت حاصل کر چکے تھے کہ آپ بغیر کسی اختلاف کے پانچویں صدی ہجری میں شوافے کے شیخ تسلیم کیے گئے اطراف و اکناف سے فتاوہ آپ کے پاس آتے تھے مسائل پوچھنے کے لئے لوگ آتے تھے طالبان علوم نبوت کی اور تشنگان علوم کی فنون کی ایک بڑی تعداد آپ کے علم سے خوش اشینی کرنے کے لئے اور علم کو حاصل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں تشریف لائے تھے یہاں تک کہ آپ کے تلامیزہ بھی تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے تعداد میں آپ کے تلامیزہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئے امام شرازی رحمت اللہ کے علیہ نے علوم و فنون میں عالی صلاحیت حاصل کی عالی صلاحیت حاصل کی آپ سے کوئی بھی علمی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو جب تک اس کا جواب نہیں دیتے تھے اس مسئلے کو چھوڑتے نہیں تھے جب کوئی شخص آپ سے استفتہ لے کر آتا فتوہ پوچھتا تو جب تک جواب نہ دیتے تھے اس صاحب استفتہ کو چھوڑتے نہیں تھے چاہے اپنے گھر میں ہی جو نہ ہو قاضی ابو محمد عبدالباقی الانساری فرماتے ہے کہ میں ایک دن شیخ ابو عسیح شیرازی رحمت اللہ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کی لگے میں نے دیکھا کہ وہ راستہ چل رہے میں نے ان کو سلام کیا اور مسئلہ پوچھ لیا تو امام شیرازی رحمت اللہ دوران راستہ ہی ایک نانبائی کی دکان پر خباز کی دکان پر گئے قلم اور دوات لی اور فوراً جواب لکھ مجھے عنایت کر دی مسئلہ کا دوشری جواب ہے مجھے عنایت کر دیا اپنے وقت کے بڑے بڑے ماہر علماء نے آپ کی تعریف و توصیف میں اچھے جملے کہے ہیں امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ کے علیہ فرماتے ہے وَالْفِقْهُ تَتَلَاتَمُ مَمُوَاجُ بِحَارِهِ وَلَا يَسْتَقِرُ إِلَّا لَدَيْهِ کہ علم فقح کی موجے مارتی ہوئی علم فقح کے سمندر کی موجے اگر کسی ساحل پر رکھتی ہے تو وہ ساحل ہے امام شیرازی رحمت اللہ کہ علم فقح ایک بڑا سمندر ہے اور روز مرہ اس میں نینے مسائل پیدا ہوتے اصول کی روشنی میں ان کا حل دھننا رہتا ہے تو حل اگر کسی کے پاس مل سکتا ہے تو امام تاج الدین سب کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے وہ امام شیرازی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے ابن عصیر جزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہے الامام ابو اسحاق امام الدنیا مطلق وکان انظر اہل زمان نہیں امام ابن خلق رحمت اللہ علیہ فرماتے ابو اسحاق الشیرازی سار امام وقت ہی فی بغداد بغداد میں اپنے وقت کے ماہر امام قرار پائے وکان فی غایت الورعی والتشدد فی الدین تقوی میں اور دین کے باب میں احتیاط اور محتاط رویہ اختیار کرنے میں اب بہت اعلی مرتبے پر فائز تھے آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ابن عساکر فرماتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلاحیت پر متفق ہے عوام خواست کے نزدیک آپ کو قبولیت تام حاصل ہے اور بھی بہت سے علماء نے آپ کی تعریف و توظیف میں بڑے بڑے جملے کہیں آپ آپ کے شیوخ اور آسات ذا بڑے بڑے کبار علم کبار اہل علم سے آپ نے جو ہے فقہ وصول فقہ علم جدل مناظرہ اور دین علوم حاصل کیے جن میں سے مشہور نام ہے شیخ ابو حاتم الطور امام ابو عبداللہ البیضاوی شیخ ابو بکر البرقانی ابو علی ابن شہزان ابو احمد ابن رامین ابو طیب الطبری رحمہم اللہ رحمت واسع اور آپ کے تلامیزہ کے بھی کثیر تعداد ہے آپ کے تلامیزہ کے بھی کثیر تعداد مشہور تلامیزہ تقریبا تریپن ہیں بڑے بڑے تلامیزہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی جن میں سے مشہور ہے ابو حکیم الخبری ابو ابو عباس الجرجانی ابو منصور الشیرازی ابو محمد الطرائق ابو القاسم الخرقی فخر الاسلام الشاشی یہ مشہور مشہور آپ کے تلامیزہ ہے امام شیرازی رحمت اللہ کی تسانیح اپنی فقہ اصول فقہ علم جدلہ اور علم مناظرہ وکرام علم وگرام آپ نے بہترین اور قیمتی کتابیں تصنیف کر کے امت کی حوالے فرمائی فقہ ہمیں آپ کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں ایک ہے المحذب المحذب جو فقہ شافعی کا بہت اہم مطل مانا جاتا ہے متون خمسہ میں شامل جس کی شرح شرح المحذب کے نام سے امام نووی رحمت اللہ نے لکھی المجموع شرح شرح المحذب تو اس کا جو مطن ہے المجموع کا المحذب وہ امام شیرازی رحمت اللہ کی تصنیف ہے اور دوسری آپ کی مشہور فقہ کتاب ہے التنبیح یہ بھی فقہ شافعی کا اہم جو پانچ متون ہیں اس میں اس کا شمار ہے ستر سے زائد جو ہے اس کی شروحات ہے التنبیح علم اصول فقہ میں آپ نے سب سے پہلے التبصیرہ نامی کتاب لکھی اس کے بعد آپ نے اللماء لکھی اور پھر شرح اللماء شرح اللماء یہ اس لماء کی بازابتہ طور پر شرح نہیں مستقل کتاب جس میں آپ نے بہت شرح ربست کے ساتھ تفسیر کے ساتھ حصول فقہ کو بیان فرمایا ہے علم جدل میں آپ نے الملخص نامی کتاب لکھی علم خلاف میں آپ نے ان نکت فی المسائل المختلف فیہا نامی کتاب لکھی تذکیر الخلاف اور المناظرات طبقات الفقہ نامی کتاب لکھی اس کے علاوہ بھی کافی تصانیف ہے امام شیرازی رحمت اللہ علی کی یہ مشہور تصانیف ہے آپ کی وفات جماعت الولا کی اکیز تاریخ اتوار کی رات میں علوم و خنون کے یافتاب محتاب امام شیرازی رحمت اللہ علی سن ہجری چار سو چھہتر میں وفات پا گئے دار الخلافہ بغداد کے باب الفردوس آپ کی نماز جنازہ اب الفتح مظفر الدین جو وزیر عاظم تھے خلافت اباسیہ کے انہوں نے پڑھائی اس وقت کے خلیفہ المقتدی بی امر اللہ یہ بھی نماز جنازہ میں آپ کے شامل رہے ہیں آپ کی دوسری مرتبہ نماز جنازہ جامعی قصر کے پاس پڑھی گئے اور باب الحرب کے قبرستان میں امام شیرازی رحمت اللہ علی کی تدفیر عمل میں آئی جو تربت شیرازی کے نام سے مشہور ہے اللہ تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے آپ کی تصنیفات سے ہم تمام کو مستفید فرمائے اور آپ کو نجات اور مغفرت اور اخروی درجات کی بلندی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين